دوستوں بھارت اور نیوزیلینڈ کے سیمی فائنل میہ سے پہلے دنیا بھر کے دگجوں نے بڑے بیان دیئے ہیں برینڈن میک کلم، گوتم گمبی، ریکی پونٹنگ سے لے کر شویب اختر نے دیئے بڑے بیان جہاں دگجوں نے کہا کچھ ایسا کی جسے سن کر آپ بھی رہ جاؤگے پوری طرح سہران اور ہم سبھی جانتے ہیں پچھلی بار 2019 کے ورلڈ کپ میں جب یہ دونوں ٹیمیں سیمی فائنل میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں تو نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بازی مار لی تھی جہاں بھارت لگ بگ میچ جیت ہی جاتی لیکن ایمیس دھونی رن آؤٹ ہو گئے اب اس بڑے مخابلے سے پہلے خود ایمیس دھونی نے بات کرتے ہوئے بڑا بیان دیا تو دھونی نے کیا کچھ کہا ہے اس کا ویڈیو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو آپ اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں لیکن اگر آپ بھی مانتے ہو کہ اس سال کا ورلڈ کپ بھارتی ٹیم سے کوئی نہیں چھین سکتا تو آپ ہمارے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو بھارتی ٹیم جس سپیڈ سے اور جس فارم سے اس ٹورنمنٹ میں چل رہی ہے دیکھنے سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس ٹیم کو روکنا لگ بھگ ناممکن ہے جو بھی ٹیم ابھی تک ان کے سامنے آئی ہے سبھی ٹیموں کو بھارتیے کھلاڑیوں نے کچل کر رکھ دیا تھا لیکن اب تک جو ہوا سو ہوا ہم ٹروفی کے پاس تو ضرور پہنچ چکے ہیں لیکن ٹروفی کو اٹھانے کے لیے ابھی بھی بھارتیے ٹیم کو دو اور سب سے اہم خدم بڑھانے ہیں جس میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ پڑاؤ کل یعنی پندرہ نومبر کو کھیلا جانے والا ہے بھارتیے ٹیم کا مخابلہ کل ممبئی کے وانکھیڑے کے میدان پر نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا جانا ہے اس نوک آؤٹ مخابلے میں جس ٹیم کو جیت ملے گی اسے فائنل کا ٹکٹ پرابت ہوگا تو اس میچ میں اگر کوئی بھی ٹیم یہ غلطی کر دیتی ہے تو وہ غلطی انہیں زندگی بھر کے لیے یاد رہے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں غلطی کرنے کی کوئی بھی گنجائشی نہیں ہے بھارتیے ٹیم جس فارم سے گزر رہی ہے امید تو یہی ہے کہ بھارت اس میچ کو بھی بڑی آسانی سے اپنے نام کر لے گی لیکن کہیں نہ کہیں بھارتیے کھلاڑیوں کے دماغ میں یہ بات ضرور ہوگی 2019 کے سیمی فائنل میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا بھارت اس میچ میں ملی چوٹ کا بدلہ لینے کی ہی منشاہ سے میدان پر اترے گی لیکن بھارتیے ٹیم کو نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے آپ کو بتا دیں گے نوک آؤٹ اسٹریجز میں اب تک بھارتیے ٹیم کا سامنا نیوزی لینڈ کے ساتھ تین بار ہوا تھا اور تینوں بار نیوزی لینڈ کی ٹیم نے ہی بازی ماری تھی نوک آؤٹ میچ میں پہلی بار یہ دونوں ٹیمیں سال 2000 میں آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کے تحت آمنے سامنے ہوئی اس کے بعد دونوں ٹیموں کی بڑی ورلڈ کپ 2019 میں ہوئی اور یہاں بھی بھارتیے ٹیم کو سیمی فائنل مخابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تیسری بار دونوں ٹیموں کا آمنہ سامنا سال 2021 میں آئی سی سی ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل مخابلے میں ہوئی اس بار بھی کیوی ٹیم میدان مارنے میں کامیاب رہی اب امید تو یہی ہوگی کہ بھارتیے ٹیم اس بار اس پرمپرہ کو بدلے وہیں دوستو اس بڑے مخابلے سے پہلے خود مہیندر سنگھ دونی نے بڑا بیان دے دیا ہے تو دونی نے کیا کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں حالی میں ہوئے ایک پروگرام میں جب دونی سے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ کھیلے جا رہے سیمی فائنل کے بارے میں پوچھا گیا تو ایم ایس دونی نے بات کرتے ہوئے کہا کی سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بھارتیے ٹیم اس ورلڈ کپ میں کھیل رہی ہے اس سے سٹرانگ لائن اپ میں نے آج تک بھارتیے ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے سب ہی کھلاری بہترین فارم سے گزر رہے ہیں میری یہی رائے ہوگی کہ پچھلی بار ہمارے ساتھ جو ہوا تھا اس بارے میں ہمیں نہیں سوچنا چاہیے اس بارے میں سوچنے سے ہم خود ہی کو پریشر میں ڈال دیتے ہیں لوگ اس بھارتیے ٹیم کو نیوزیلینڈ کی ٹیم سے 2019 میں ملی ہار کا بدلہ لینے کو کہہ رہے ہیں لیکن میری رائے میں ہمیں بدلے کی امید سے نہیں اترنا چاہیے ہمیں بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس دن ہم ان سے بہتر کرکٹ کھیلیں 2011 میں ہم نے وانگ کھیڑے کے میدان پر ہی فائنل جیتا تھا تو ایک پوزیٹیو بات یہی ہے کہ ہم اسی میدان پر سیمی فائنل کھیل رہے ہیں لیکن وہی ہمیں نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ہلکے میں بلکل بھی نہیں ہاکنا چاہیے اگر ہم ٹرینڈ بول کی شروعاتی اوور بینہ وکیٹ گوائے نکال دیتے ہیں تو نیوزیلینڈ کی ٹیم پریشر میں آ جائے گی لیکن وہی اس میچ کو جیتنے میں سب سے اہم بھومی کا ویرات کولی روید شرما اور جسپرید بھومرا کی ہوگی اگر یہ تینوں کل چل جاتے ہیں تو فائنل کی ٹکٹ ہم سے کوئی نہیں چین سکتا تو اب اس میچ کو لے کر دنیا بھر کے دگجوں نے اپنی اپنی رائے دیتے ہوئے بڑے بیان دیے ہیں تو کیا کہہ دیا ہے ان دگجوں نے آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے بھارت کے پور کھلاڑی گوتم گمبیڈ نے بڑا بیان دیا ہے جہاں گوتم گمبیڈ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اس میچ کا کافی بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں بھارت کی ٹیم جیت کر اپنی جگہ فائنل میں بنائی گی کیونکہ بھارت نے جس طرح کا پردرشن ابھی تک کیا ہے اسے دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ اس بار بھارت کو ہرانا کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ بھارت بلے بازی سے لے کر گین بازی فیلڈنگ سب میں بہترین پردرشن کر رہا ہے ساتھ میں روئی چھرمہ کی کپتانی بھی اس بار کافی زیادہ بہترین ہے لیکن پھر بھی نیوزی لینڈ کو بھارت کو ہلکے میں لینا نہیں چاہیے کیونکہ نیوزی لینڈ بھی ایک ان فارم ٹیم ہے باقی میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ بھارت اس میچ کو جیتے گی جس کے بعد میں نیوزی لینڈ کے پور کپتان برینڈن میک کولم نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ اس میچ کو جیتے گی اور بھارت کو باہر کا راستہ دکھائے گی میں مانتا ہوں کہ بھارت اس سمیں کافی بہترین فارم سے گزر رہی ہے بھارت بلے بازی گین بازی اور فیلڈنگ تینوں میں کافی بیسٹ کر رہی ہے لیکن جب بھی بھارت نیوزی لینڈ کے سامنے آتی ہے نوک آؤٹس میں تو نیوزی لینڈ ہر بار بازی مار جاتی ہے اور بھارت کو ہر بار ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے دباؤ بھارت پر زیادہ رہنے والا ہے امید کرتا ہوں کہ ضرور بھارت کو ہرا کر نیوزی لینڈ فائنل میں اپنی جگہ بنائے گی وہیں جس کے بعد میں شوئے بختر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اس میچ کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس بار بھارت ہے جو اتحاس کو بدلے گی اور نیوزی لینڈ کو ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ بنائے گی کیونکہ جس طرح کا پردرشن بھارت کر رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بھارت یہ میچ نہ صرف جیتے گی بلکہ ایک طرفہ تریخے سے جیتے گی کیونکہ بھارت کے پاس بلے بازی میں گہرائی ہے رویت کولی اور گل جیسے بلے باز موجود ہیں اس کے علاوہ گین بازی کا تو کہنا ہی کیا کیونکہ جو پردرشن بھارت کے گین بازوں نے اس ٹورنمنٹ میں کیا ہے وہ لا جواب ہے تو ایسے میں مجھے تو بھارت کا ہی پلڑا بھاری دکھ رہا ہے جس کے بعد میں رہ کی پونٹنگ نے بڑا بیان دیا جہاں پونٹنگ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس میچ میں دونوں ٹیمز کے بیچ کاٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی کیونکہ بھارت ایک انفارم ٹیم ہے تو وہی نیوزی لینڈ کو بھی بھارت ہلکے میں نہیں لے سکتا ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کے پاس میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک میچ وینرز کھلاڑی موجود ہیں وہی جب بھی بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے آتی ہیں تو ان کے بیچ تو ہمیشہ ہی کاٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملتی ہے باقی پھر بھی بھارت کا پلڑا بھاری ہے کیونکہ بھارت کے پاس میں ہوم ایڈوانٹیج ہے تو وہی فینس کا بھی ان کو اچھا سپورٹ ملا ہے باقی امید کرتا ہوں کہ ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کون سی ٹیم ورک اپ دیتے گی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بھارت اور نیدلینڈز کے بیچ کھیلا گیا مخابلہ پوری طرح سے ایک طرف آرہا ٹیم انڈیا نے نیدلینڈز کو کچل دیا پہلے چار سو رن بنائے اور پھر بولنگ میں نیدلینڈز کو دھیر کر دیا اس میچ میں سب سے خاص رہا بھارت کے نو گین بازوں کا استعمال کرنا یہاں پانچ مین بولرز کے علاوہ چار پار ٹائم بولرز نے بھی گین بازی کی جس میں ورات بھی شامل تھے رویت شرما بھی شامل تھے گل اور سوریا بھی تھے اور ورات اور رویت کو تو وکیٹ بھی ملا اور یہی نہیں میچ کے بعد جب ورات کولی رویت شرما میدان میں ملے تو کچھ ایسے ملے کہ بہت کچھ ہو گیا ورات نے ہستے ہستے رویت سے یہ تک کہہ دیا کہ بھائی میرا والا وکیٹ زیادہ بڑھیا تھا اور خود کولی نے میچ کے بعد اس کا کھلاسہ بھی کیا یہاں بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ٹیم انڈے اس سال کا والکپ جیتے گی تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر بتائیے گا کہ اس میچ کا ہیرو کون تھا دوستوں بینگلورو میں کھیلے گئے مخابلے میں بھارت نے نیدلینڈز کو کجل دیا حالانکہ یہ جیت پہلے سے تیرے میں دھواندار کھیل دکھا تو بولنگ اور زیادہ کمال کی تھی کیونکہ یہاں کئی ایسے کھلاڑی بولنگ کرنے آئے جن کی ڈیمانڈ پبلک کر رہی تھی کولی کو بولنگ دو روید تم بولنگ کرو اس جیسے نعرے سٹینڈ سے لگ رہے تھے ویڈیو کولی نے تین اور بولنگ کی ایک وکیٹ لیا اور صرف تیرہ رن دیئے تو وہیں روید شرما نے بھی ایک وکیٹ لیا اور آخر میں بولنگ کرنے آئے اور اس کے بعد خوب جشن منایا اصلی مزہ اس کے بعد آیا کیونکہ روید شرما کا آور آخری ثابت ہوا اور اس سے پہلے ہی ویڈیو کولی میدان سے باہر جا چکے تھے آرام کرنے کے لئے اور جب بھارت کی جیت ہوئی تو باخی کے سارے کھلاڑی میدان میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے لگے اور ڈریسنگ روم سے بھی باخی کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف باہر آیا اب اسی دوران روید شرما باخی لوگوں سے ہاتھ ملا رہے تھے تو بھارت کولی بھی باخیوں سے مل رہے تھے اور دونوں جب آمنے سامنے آ رہے تھے تو روید شرما فیلڈ میں تھے اور بھارت ڈریسنگ روم سے آ رہے تھے پھر وہ موقع فائنلی آ ہی گیا جب دونوں میدان میں ملے بھارت کولی یہاں پر تھوڑا سا دور تھے روید شرما نے دور سے بھارت کو اشارہ کیا اور بھارت پاس آگئے اب دونوں ہائی فائیف کرتے ہوئے یہاں پر ہاتھ ملانے لگے اور پھر جو ہوا وہ کمال تھا روید شرما کے پاس آ کر ورات نے کچھ کہا اور ہسنے لگے پھر روید بھی مسکرائے اور آگے بڑھ گئے جبکہ ورات کولی بھی ہستے ہوئے آگے بڑھ گئے یہاں پر ورات نے بہت کچھ کہا تھا اور یہی بات کولی نے میچ کے بعد بھی بتائی یہاں کولی نے میچ کے بعد بتائے کہ میں نے مزاق میں روید کو کہا کہ میرا وکٹ تیرے سے زیادہ بڑھیا والا تھا کولی نے بتائے کہ وہ اور روید ہمیشہ مستی کرتے رہتے ہیں ہم دونوں مستی خور ہیں دوستو ورات کے انداز سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ روید سے کچھ مستی ہی کر رہے ہیں اور اسی مستی کے بیچ میں روید سے کہہ دیا کہ میرا والا وکٹ زیادہ بڑھیا تھا اور روید بھی مسکرائے کر آگے چل دیئے ایسے ہی میچ کے دوران بھی دونوں کی بانڈنگ زبردست تھی جب ورات کولی نے وکٹ لیا تو وہاں پر بھی روید نے خاص طور پر بدھائی دی تھی اور ورات کے ساتھ مستی کی تھی اور اتنا ہی نہیں پار ٹائمر باخی بولرز کو روید نے دو دو اور کی بولنگ دی لیکن ورات کولی سے تین اور کی بولنگ کر آئی اور پھر جب آخر میں روید شرمہ خود بولنگ کرنے آئے تو سب سے زیادہ خوش ورات کولی نظر آئے اور دونوں نے وکٹ لیا تو ایک دوسرے کے لیے دونوں خاصے خوش بھی تھے تو کل ملا کر میچ شاندار تھا مگر اس سے بھی شاندار تھا یہ پل یہ موقع تھا جب ورات کولی روید شرمہ سے ملے اس سے دونوں کی بانڈنگ صاف صاف نظر آئی اب یہی بانڈنگ بھارت کو اس ورلڈ کپ کا خطاب بھی جتائے گی ٹیم نہ صرف زبردست کھیل رہی ہے بلکہ ٹیم کے اندر ماحول بھی زبردست ہے اور یہی ماحول ٹیم انڈیا کا شاندار آگے بھی رہا تو بھارت کا ورلڈ کپ جیتنا تیہ ہے تو آپ کیا مانتے ہیں روید اور ورات کی یہ دوستی ورلڈ کپ جیتنے کے لیے کتنی ضروری ہے کمین کر کے ضرور بتائیں